آج کی اگاہی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے سڑک پر پیش آنے والے حادثات اور دنیا بھر میں ان حادثات کے روجہان کے بارے میں ہر سال دنیا بھر میں ایک اشاریہ تین ملین افراد روڈ ایکسیڈنٹس میں مارے جاتے ہیں ہر روز دنیا بھر میں تقریباً تین ہزار سات سو افراد مختلف حادثات میں ہلاک ہو جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق حادثات میں آنے والی چوٹے عالمی سطح پر امواد کی آٹھویں بڑی وجہ ہیں باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی ڈبلیو ایچ او کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان کے روڈ ٹرافک حادثات میں ہونے والی امواد تیس ہزار چھالیس یا کل امواد دو اشاریہ چار فیصد حصے تک پہنچ چکی ہے پاکستان روڈ ایکسیڈنٹس میں اضافے کے لحاظ سے دنیا کے پچانوے نمبر پر ہے سڑک پر پیش آنے والے حادثات کی وجہ سے عالمی امواد میں ہر سال صفر اشاریہ چار فیصد اضافہ ہو رہا ہے ان حادثات کے رونما ہونے کی بہت سی وجہات ہیں جن میں دنیا بھر کی سڑکوں کی بھیر میں اضافہ اوور سپیرنگ اور موبائل ڈسٹریکشن سرے فہرست ہیں سٹاٹسٹکس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑکوں پر ہونے والے حادثات میں خواتین کے مقابلے میں مرد زیادہ ملوث ہوتے ہیں تمام امواد میں تقریباً تہتر فیصد یعنی کہ تین چوتھائی امواد پچس سال سے کم عمر نوجوان مردوں کی ہوتی ہیں سکرین پر آنے والا گراف پوری دنیا میں سال بسال حادثات میں اضافے کے روجان کو ظاہر کر رہا ہے سب سے زیادہ کار حادثات دو ہزار سے دو ہزار دس کے دوران میں رونما ہوئے دو ہزار دس سے دو ہزار پندرہ کے دوران کار حادثات میں ہونے والی امواد میں کمی آئی جس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ بہت سے ممالک نے اپنی سڑکوں کے نظام اور اس پہ لاغو اصول و زوابط کو بہتر کر لیا تھا اس کے بعد دو ہزار پندرہ سے حادثات کی وجہ سے امواد میں ایک دفعہ پھر سے ہضافہ ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ ڈرائیونگ کے دوران سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال ہے آئیے اب بات کرتے ہیں زیادہ حادثات اور امواد کی شرح والے ممالک کے بارے میں آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ ایشیا حادثات اور ان سے رونما ہونے والی امواد میں سرے فہرست ہے ایشین ممالک میں اس شرح کے زیادہ ہونے کی وجہ بڑی آبادی ہے ان حادثات میں صرف چائنہ اور انڈیا کا حصہ چالیس سے پینتالیس فیصد ہے ریشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ایران کچھ دوسرے ممالک ہیں جہاں زیادہ امواد ہوتی ہیں اس کے بعد امریکہ ایک اور ملک ہے جہاں دنیا میں حادثات سے ہونے والی امواد کی شرح چار فیصد ہے ان حادثات کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت کم عمر میں ڈرائیونگ پرمٹ دے دیا جاتا ہے ہر سال امریکہ میں تقریباً دو لاکھ نوجوان جن کی عمر چودہ سے اٹھارہ سال ہے ملک کارحادثات میں ملوث ہوتے ہیں اور ہر سال امریکہ میں چودہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے تقریباً چار ہزار نوجوان کارحادثات کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں روڈ ٹرافک امواد کی شرح سے مطلب ہے کہ ہر سال ایک لاکھ لوگوں میں سے کتنے لوگ روڈ آکسیڈنٹس کا شکار ہوکے ہلاک ہوتے ہیں اس گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں افریقہ میں امواد کی شرح سب سے زیادہ ہے اس کے بعد ایشیا، نورت اور ساؤتھ امریکہ اور سب سے آخر میں یورپ کا شمار ہوتا ہے ڈیڈا کے مطابق سریفہرست دس ممالک میں سے نو افریقی ممالک ہیں دوسری طرف یورپ میں ہونے والی امواد کی شرح سب سے کم ہے مونکو یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک یہاں پر امواد کی شرح سفر کے قریب ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے کم ہے چونکہ زیادہ تر ممالک میں سڑک کی دائیں جانب گاڑی چلائی جاتی ہے اس لیے 66 فیصد روڈ آکسیڈنٹس ان ممالک میں ہوتے ہیں ان 66 فیصد میں سے 25 فیصد صرف چائنہ میں پیش آتے ہیں صرف وہ ممالک جہاں کبھی برڈش کالونیز رہ چکی ہیں وہاں سڑک کی بائی جانب گاڑی چلائی جاتی ہے دنیا کے تقریباً ایک تہائی لوگ سڑک کی بائی جانب گاڑی چلاتے ہیں جبکہ حادثات میں ہونے والی اموات کا 32 فیصد حصہ ہیں ان میں سب سے زیادہ حصہ جو کہ 20 فیصد ہے انڈیا کا ہے اور اس کے بعد انڈونیشیا جو کہ 5 فیصد حصہ رکھتا ہے تو یہ تھے عالمی سطح پہ سڑک پہ پیش آنے والے حادثات اور ان سے ہونے والی اموات کے کچھ اہم آداد و شمار اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ حفاظتی اقدامات اپنانے چاہیے جن میں سپیڈ لیمٹ کا خیال رکھنا گاڑی چلاتے ہوئے بے جا فون استعمال نہ کرنا ٹرافک کے قوانین کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا شامل ہیں ایسی اور بہت سی اہم عالمی معلومات کے لیے برائینی ٹونز کو سبسکرائب کریں موسیقی